محمد و علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ حدانا لہذا وما کننا لنحتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام علیہ وسلم رسول سکلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و اہلِ بیتِ تیبین التاہیرین الماسومین المظلومین و اصحابِ المنتجبین و لانت اللہِ ادائےہم اجمعین من یومِ نحازہِ لا یومِ دین اما بعد و فقط کالا سبحانہو و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم و لا تلبس الحق کا بالباطلی و تقتم الحق کا و انتم تعلامون باوازِ غلن صلاوات بھائی بلا فصل کے ماننے والے ہیں فاصلہ اچھا نہیں لگتا ذرا مجلس کا محول بنائیں دروت پڑھتے ہوئے ممبر کے قریب آئیں سب لوگ جو پیشے تشریف فرما ہے مومرین ان سے گزارش ہے مجلس کا محول بنائیں اور تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب آئیں بلا فصل کے ماننے والے ہیں ہم میں فاصلہ تو اچھا لگتا نہیں ڈاکٹر صاحب نعرہِ تکبیر سب بولئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری حسینیت ایمان کا پھل کر اظہار کریں حسینیت دین سے وابستگی کا اعلان کریں حسینیت قرآن و اہلِ بیت سے تمسک کا اظہار کریں حسینیت یزیدیت بے حیائی کے خلاف نفرت کا اظہار کریں یزیدیت لا دینیت کے خلاف اعلان جنگ کریں یزیدیت بدعقیدگی کے خلاف اعلان کریں یزیدیت اب درود اس طرح پڑھ دیجئے کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو کچھ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ماننے والوں کے ساتھ ہے عزیز آنے محترم گرامی قادر عشقان و محبان سرکار امیر کائنات اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامین خالق اکبر رحمان و رحیم اللہ وہ اللہ جو ستار ہے وہ اللہ جو گفار ہے وہ اللہ جو رحیم ہے وہ اللہ جو کریم ہے وہ اللہ جو آل محمد کا رب ہے وہ اللہ جو چودہ کا خالق ہے وہ اللہ جو چودہ کا مالک ہے وہ اللہ جو چودہ کا پالک ہے وہ اللہ جو چھپا ہوا تھا وہ اللہ جو چودہ سے ہی ظاہر ہوا ہے غور فرمائے عزیز آنے محترم وہ اللہ جو چھپا ہوا تھا وہ اللہ جو چودہ سے ہی ظاہر ہوا ہے وہ اللہ جس کا کمال محمد سے ظاہر ہوا وہ اللہ جس کا جمال علی سے ظاہر ہوا وہ اللہ جس کا حسن کائنات میں مولوی سے نہیں جناب حسن سے ظاہر ہوا بولے جس کو اللہ نے زبانیں دی ہیں جن کی عقیدے میں ان کا نام لینا ایمان ہے نقصان نہیں ہے نارہائے دری وہ سبحان اللہ جو چھپا ہوا تھا جس کا کمال محمد سے ظاہر ہوا جس کا جمال علی سے ظاہر ہوا جس کا حسن کائنات میں مولا حسن سے ظاہر ہوا وہ سبحان اللہ چھپتا سیدہ میں ہے ظاہر علی سے ہوتا ہے وہ سبحان اللہ چھپتا سیدہ میں ہے ظاہر علی سے ہوتا ہے وہ اللہ جس کا کرم مولا حسین سے ظاہر ہوا اسی لیے جب حر قدموں میں گیرا مولا حسین کے تو حر کہتا ہے مجھے آج پتہ جلا ہے کہ اللہ اتنا بڑا قریب ہے مل کر ایسے نہیں دولہ حال بلند کر کے ہائے داری یہاں شیرازی صاحب وقت نہیں ہے ایک جملہ کہتا ہوں اور جملہ ہے یہ شہیدِ ولایت کا وہ کہا کرتے تھے علی اللہ کی طرف سے بے نیاز نمائندہ ہے کوئی علی کو مانے تب ہی علی ہے کوئی نہ مانے تب ہی علی ہے بھائی تیرے علی علی اللہ پڑھنے سے علی نے بڑھنا نہیں تیرے علی علی اللہ نہ پڑھنے سے علی گھڑتا نہیں تو علی کو چھوڑ جا علی کا کچھ جاتا نہیں اور جسے علی چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں ایسے نہیں زبا کے ساتھ دل بولا زمین بولی فلک بولا نارائے حیدری مولا السلامت رکھے جتنے ہاتھ بلند ہو گئے مولا ان ہاتھوں کو کسی کا مہتاج ہی نہ کرے ڈاکٹر صاحب جملہ ابھی ابھی در نجف سے آیا ہے آمیر بھائی بھائی ہم نے ایسے علی کو تو مانا نہیں جو مہتاج ہو جائے بولیے گا جنہیں زبان دی ہے اللہ نے ہاتھ اٹھا کر تائج فرمائیے گا ہم نے ایسے علی کو تو مانا نہیں جو مہتاج ہو جائے اور جو مہتاج ہو جائے وہ علی نہیں جو مہتاج ہو جائے وہ علی نہیں جو ڈر جائے وہ علی نہیں جو تھک جائے وہ علی نہیں جو چھوڑ جائے وہ علی نہیں جو بھاگ جائے جو بھاگ جائے وہ علی نہیں جو چھوڑ جائے وہ علی نہیں جو مو پھیر لے وہ علی نہیں جو آدم بھائی نو کا بیڑا پار نہ لگائے وہ بھی علی نہیں جو ابراہیم کی آگ کو گلزار نہ کرے وہ بھی علی نہیں جو موسیٰ سے کلام کر کے اسے کلیم اللہ نہ بنائے وہ بھی علی نہیں جو آدم کی مٹی اپنے ہاتھوں سے خمیر نہ کرے وہ بھی علی نہیں ایسے نہیں دولہ ہاتھ بلند کر کے ہائے داری ملہ سلامت رکھیں علیہ وعلی اللہ پڑھنے والوں کو ایک پیغام دے دوں باویہ آپ نے ہاتھ بلند کیا ملہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے یہ میسیج ہے غلامہ بس عابدی کی طرف سے ہر مجلس میں یہ میسیج پہنچانا واجب سمجھتا ہوں ہم جو یہ علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں یہ کیوں پڑھتے ہیں آج بتا دیا جائے کہ جو ہم علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں چہودہ کی عظمت کی قسم حیدری صاحب افضل شاہ جی شرازی صاحب ڈاکٹر صاحب بھائی نوید بھائی جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے آج کس مجلس میں صدات کی مجلس ہے بھائی مولا انہیں سلامت رکھے کازمی سادات کو ہم جو علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں مجھے قسم ہے مولا امام زمانہ کی ہم نہ کسی ڈر کی وجہ سے علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں نہ ہم کسی خوف کی وجہ سے علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں نہ ہم تخت کی لالج کی وجہ سے علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں ہم نہ کس جنت کے لالج کی وجہ سے علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں نہ دوزک کے خوف کی وجہ سے علیہ وعلی اللہ پڑھتے ہیں ہم تو علی و علی اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کوئی ہمارے حسو پہ شک نہ کریں بھائی ہاتھ اٹھا کر تائی فرمائے کوئی ہمارے حسو پہ شک نہ کریں کوئی ہمارے نسو پہ شک نہ کریں کوئی ہماری تربیت پہ شک نہ کریں اور کوئی ہماری ولدیت پہ شک نہ کریں کیونکہ علی و علی اللہ پڑھنے کے لیے بھائی بدل کی طاقت کی ضروری نہیں ہے ماں کی شرافہ ضروری ہے حیدری زمین تو پوچھ یا سمین تو پوچھ یا شان علی